غازیباد کے مہا مایا اسٹیڈیم میں آج سے 28 وی راشتری محلہ سینئر فوٹبال چیمپینشپ کا آغاز ہو گیا ہے فیلحال آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں دونوں ٹیم جو ہیں اس ٹائم گراؤنڈ پر پرفارم کر رہی ہیں اتر پردیش اور چھتیز گڑھ کی ٹیم یہاں پر کھل رہی ہیں تین دسمبر تک اس چیمپینشپ کا آئیوجن ہوتا رہے گا اسے دیکھنے کے لیے دور دور سے لوگ آ رہے ہیں اس کے ساتھ ہی بڑی سنکھیاں میں اسکولوں کے چھاتر بھی پہنچ رہے ہیں ہمارے ساتھ فوٹبال ایسوسیشن کے پتہ دکاری موجود ہیں ان سے بات چیت کریں گے کی کس طرح سے اس پوری چیمپینشپ کا آئیوجن ہو رہا ہے یہ آپ کو ماہ مایا اسٹیڈیم میں چواہ سے اس کا اناؤڈیشن ہویا چھتیز گڑھ ورسیز یو پی اس میں راستی نیشنل کھیلے بھی لڑکیاں کھیل لہی ہیں جو آگے ان کا پرفارمنٹ جو ہے جو بھی ٹیمیں یہاں چیمپین ہوں گی وہ آگے گروپ میں جائیں گی کھیلنے کے لیے فائنل گروپ میں جہاں سے یہ ان کا سیلیکشن انڈیا ٹیم میں بھی ہوگا اور یہاں جو بھی کھیلنے ہیں وہاں بھی ان کا سیلیکٹ کر رہے ہیں لوگ اور انڈیا ٹیم کے لیے پرسپیٹ کریں گی اس میں ہینا کھاتون جو ہے آپ کی اندر سکسٹین کی کیپٹین بھی رہی ہے جو یو پی کو ریپیجنٹ کری اور یو پی کی کیپٹین بھی ٹیم ہوگی تو کس طرح کی ویوستہ ویوستہ ان کی بہت اچھی ہے سب یہ نیزی ہوتل میں رکھی ہوئی ہیں باہر اور سب کے اچھے ائر کنڈیسن روم ہے سارے کچھ فسلٹیز سارے آپ کو اے آئی فیب کی جیسے نام سے ان کی حساب سے ان کو سبیدہ دی گئی ہے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس پوری چیمپینشپ کو آپ یہ آپ سمجھ دیجئے کہ پورے بھارت برس میں لڑکیوں کا سب سے بڑا اچھے اچھے کھلالیاں ملتے ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈر 17 ورلڈ کپ ہمارے بھارت میں ہوا تھا کیونکہ ہماری ٹیم ایشیا میں کوالیفائی نہیں کر کے جاتی ہے تو وہ ایک ایزے میجبان کے طور پر یہاں پہ جس طرح سے چیمپینشپ کا آیوجن ہو رہا ہے اس میں بڑی سنکھیا میں اسکولوں کے چھاتر اور چھاترائیں بھی دیکھنے کے لیے ان سے پہنچ رہے ہیں اسی کو مدد نظر رکھتے ہوئے غازیاباد کھیل ویبھاگ دورہ ان چھاتر چھاترائوں کا ان کھلاڑیوں کے ساتھ انٹریکشن کرانے کے لیے بھی کھیل کے بعد ایک سیشن رکھا گیا ہے جس سے کی وہ چھاتر جو فٹبال میں روچی رکھتے ہیں وہ ان کھلاڑیوں سے ملاقات کر سکیں باتچیت کر سکیں جو بھی اپنی جانکاری ہے ان سے لے سکیں تاکہ وہ چھاتر جو فٹبال میں روچی رکھتے ہیں وہ اپنے کھیل کو اور بہتر بنا سکیں